مرحبا القیامة للمسنبین المتلوثین الخطائین الحالقین شفیعا فصلا اللہ تعالی وصلہ مزبارک علیہ وعلا کمی ملحبا محبوب ومرضی لدئی صلاةً تبقا و تضوء بدوام الملک الحی القیوم ونشہدو ان لا الہ الا اللہ رخده لا شریک لکھ ونشہدو ان محمد حقه ورسوله بالہدار دین الحق عرسلات اما بعد فعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقوموا معصد قیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین القرین ونحن على ذلك لبن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا سبح سہبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا معزز سامین اکرام قابل قدر بزرگو اور دوستو عرص نعیمی نقش بندی میں حاضر ہونے والے پیارے اسلامی بھائیوں بنگلہ دیش کی پاکیزہ ماحول میں زندگی کی بہارے دیکھنے والے بش عقیدہ سننی مسلمانوں آج انتہائی خوشی اور مسرد کا یہ لمحہ جو خانقاہِ راحتیہ نقش بندیہ اور نعیمیہ میں ہم سبوں کو یکسا میسک آ رہا ہے جس میں فاضلِ گرامی پیرِ طریقت رہبرِ شریعت نبی رئے حضور سیدی صدرالحفازیل علامہ محمد سید نظام الدین قبلہ دامت برکاتو ہن قدسیہ اور بہار کی ایک مشہور و معروف خانقاہِ امادیہ کے چشم و چراغ عالمِ نبی فاضلِ جلیر پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضور علامہ مولانا سید نصباح الحق قبلہ امادی دامت برکاتو ہن قدسیہ اور بنگلہ دیش کی یہ سنیت کا باغ و دور رکھنے والے یہ پاکیزہ علماء اکرام جو یہاں تشریف رکھتے ہیں ان سغوں کے بیچ میں آخری یعنی لاشت وقتہ کی ایسیت سے میں آپ لوگوں کے روبرو حاضر ہوں کیا آپنا اچھا اچھے کہ آنے کیچھو بولو آپ سامنے ہیں کچھو لوگ بوشی آچھے ہیں کچھو لوگ دارایا چھے ہیں جو دی وہ سامنے لوگ رات دکھا جاچھے جو دی بھیدرے ایشی بوشی جان تو انشاءاللہ تعالی کا سندھو ماحول پہ ہو جائے ارے بولو ٹھیک کی نا بھئی آجا بندہ یہ رشتہ ہے یہ محبت یوں ہی نہیں نبید گا کچھو آگے بڑھو کچھ ہم آگے بڑھو چلے آشو دادا آپ کو جگہ تو دو آنے کے لیے آپ تو جہاں بیٹھے وہیں وہ زرہ سا کمر ہلا ہو جگہ تو آنے کے لیے آجا بندہ آجا سبحان اللہ آپ نار گھوڑی دے کتو شمائے ہوچ چھے بھولو بھائی گھوڑی نہیں نا کی آہ نا گھوڑی نہیں آجا کار جگہ یہ موبائیل تے تائنگ دیکھا جا تو دیکھون موبائیل دیکھون کتو تائنگ ہوچ چھے اگا رکا دوش آجا آجا کتو شمائے پورجن پہ آپ نیکھانا کچھتے تھاک بین آہ بوڑھا جاک چھے آپ نار باڑی کچا کچی آچے آہ اے جو نو آکی بول چھے جار باڑی بھول آچے کی کورے جاگے آپنا باڑی تے جاگے رات رے میلا ہوئی تھانے خواد ہوگے ہوئی تھانے گھوما بے ٹھیک آچے آہ سبحان اللہ تو آپ نے بولو نام ہندی بوجھے جاگو بوجھے جاگو بوجھے جاگو انتو انشاءاللہ 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 ہماری تقریف سننے کی بھی ہوتی ہے ہماری تقریف دیکھنے کی بھی ہوتی ہے ارے بولو ہے یا نہیں ہے حضور سیدی علامہ مولانا اوغید المصطفیٰ سجادہ نشیر خان خواہے آلیہ قادریہ نقشبندیہ راہکیہ نعیمیہ انہیں پتا تھا کہ مجھے کس انداز سے تقریف کرنی ہے مگر یہ ذہن سے بات نگل گئی تھی جس کی وجہ سے یہ سامنے بھول بھی رکھنا بھی تو چلو کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کو دیکھیں کیا سے بولیں سبحان اللہ نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں ایک مقتبہ بابا سے بلند درود پاک اللہم ہمارے اس نبی شریف پر دو عظیم خانقہ کے بزرگ بیٹھے ہیں ایک خانقہ خانقہ ہے امادیہ دوسری خانقہ خانقہ ہے نعیمیہ دو خانقہ کے دو بزرگ میں نے فیشتہ لیا کہ مجھے آج تقریف بھی دو پہ کرنی ہے بولو نبی بولو سبحان اللہ ہم آج تقریف کتنے پہ کریں گے میرے بولو بھائی پیار سے بولو کتنے پہ کتنے پہ دو پہ کیوں اس لیے کہ ہر مسلمان کو نسبت اور تعلق ہے تو دو سے بولو پیار سے بولو نسبت اور تعلق ہے تو دو سے اگر آپ کو ایسے نہیں سمجھ میں آتا کہ دو سے کیسے تعلق ہے تو ذہن قریب کرو نماز جب تک فرض نہیں ہوئی تھی فرض ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھی جاتی تھی وہ نماز تھی دو ایک کا نام اصر تھا دوسری کا نام چاشت تھا پیار سے بولو اور جب نماز فرض ہو گئی تو رسول اللہ سے سن کر سب سے پہلے کی لوگوں نے پڑھا ہوتے دو ایک کا نام حضرت علی مرتضی تو دوسرے کا نام حضرت حدیجت القبرا پیار سے بولیے چھونکے پوری دنیا میں گدھے پہوٹھ ہیں لیکن مشہوروں ماروں گدھے ہیں دو ایک کا نام غارے سور تو دوسرے کا نام غارے حیرہ وہ دیجئے پیار سے گے چکے گے نہیں مجھے دیکھو مجھے دیکھو جھونکے بولیے مصطفیٰ شانہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آنکھانی دنیا میں وزیر دیئے دو ایک کا نام حضرت جبرائیل ہے تو دوسرے کا نام حضرت میکائیل بولو بولو پیار سے بولو اور خدا نے زمین پر وزیر دیا مصطفیٰ کو تو دو ایک کا نام ابو بکر صدیت ہے تو دوسرے کا نام عمر فارو جو نبی دنیا سے تشریف لے گئے ان کے جانے کو ہم انتقال کہتے ہیں مگر آسمانی دنیا میں اب تک جو نبی زندہ ہے وہ ہے دو ایک کو حضرت ادریس کہتے ہیں تو دوسرے کو حضرت عیسیٰ اور زمینی دنیا پہ جو نبی زندہ ہے وہ ہے دو ایک کو حضرت الیاس کہتے ہیں تو دوسرے کو حضرت خضر جیسے بول دیجئے مچل کے بولیے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے مسلمانوں کی نماز جنازہ میں لازمی چیزیں فرض چیزیں ہے تو دو ایک ہے قیام اور دوسرا ہے چاروں تک پیرے پیار سے بولو جھوم کے بولو دنیا انسانیت تو خدا نے مرکز دیئے تو دو ایک کا نام مکہ ہے تو دوسرے کا نام جن کے مچل کے مدینہ اور مکہ اور مدینہ تو جس کی ساتھی پنیاد پر خدا نے مسلمانوں کے لیے مرکز بنایا اس ساتھے والا صفات کو خدا نے لبیوں کا سردار بنایا اور اس سردار انبیاء کو خدا نے چہیتے اور مشہوروں مارو ناکی دیئے تو دو ایک کو حضرت حسن کہتے ہیں تو دوسرے کو حضرت مچل کے بولو اور اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے میں بھارتی ہو تو سنو پنگلہ دیشی ہو تو سنو پاکستانی ہو تو سنو یورپ والے ہو تو سنو ایشیا والے ہو تو سنو نبی کی امت میں بے شمار ولیوں کو خدا نے پیدا فرمایا مگر ان تمام ولیوں میں سب سے زیادہ عظمت اور عریفات رکھنے والے بہت سارے جہاں ولی آئے انہی میں تو اگر مشہوروں مارو آج کے دور میں ہوتے تو دو ایک کو دنیا غوث عاظم کہتی ہے تو دوسرے کو غریب نبا ایک کو دنیا غوث عاظم کہتی ہے تو دوسرے کو جھنکے بولو دوسرے کو غریب نباز اور خدا بزرگوں پر تنے غریب نباز کو جو قلعہ عطا کیا اس قلعہ کا نام ہے بھارات وہ بھارات جس بھارت کے اندار شامل رہنے والا پاکستان بھی ہے بنگلہ دیش بھی ہے بھوٹان بھی ہے نیپال بھی ہے ایسے عالم میں اس غریب نباز کے بھارت میں اگر کسی نے غریب نباز کی مرضی کے خلاف کوئی کان کیا تو غریب نباز نے خدا سے دعا کیا مولا موئین الدین کی مرضی اپنی نہیں ہے موئین الدین کی مرضی وہی ہے جو مدینے والے مصطفیٰ کی مرضی ہے موئین الدین کی مرضی وہی ہے جو کربلا والے حسین کی مرضی ہے موئین الدین کی مرضی وہی ہے جو مدینے والے ستیق اتبر کی مرضی ہے عمر فاروق کی مرضی ہے عثمان غنی کی مرضی ہے علی مرتضی کی مرضی ہے کموں پیش ایک لاکھ چوبیس آزاد صحابہ اکرام کی مرضی ہے اب اس بھارت کے اندر اگر کوئی غریب نماز کی مرضی کی مخالفت کرتا ہے اور اپنی مرضی کو تھوک دیتا ہے تو اس کی مرضی کو کچلنے کے لیے تو اپنا ولی پھین تو خدا نے چاہا وزبہ سارے ولیوں کو بھیجا ان میں مشہور و معروف جو ولی آئے ان کی تعداد ہے تو ایک کو ہم خدبتین بختیارے کاکی کہتے ہیں تو دوسرے کو نظام الدین محبوبِ علاقی کہتے ہیں پیار سے جھونکیں یہ خدبتین یہ نظام الدین یہ دونوں بزرگ اپنے آقا غریب نواز سے مشہنے محمد لے کر جب پورے بھارت کے اندر کام کرنا شروع کیے ان کا کام چلتا رہا ان کا کام آگے پڑتا رہا مگر کبھی دیو پن سے کبھی سہارم پھون سے کبھی ندوا سے جب کچھ ایسے لوگوں نے سر نکالا جن لوگوں کی وجہ سے نبی کا عشق سینے سے نکالا جانے لگا نبی سے پیار کم ہونے لگی ہونے لگا نبی سے محبت کم ہونے لگی تو ایسے آلم میں نظام الدین محبوبِ الہی نے اور بدین بختیارے کاکی نے جب دوا کی تھی تو ان کی دواوں کا سمرہ بن کے پرے لی کی تھرپی تار جو بچے پھائیدہ ہوئے وہ بچے تھے دو ایک کو ہم ایک کو ہم حسن رضا کے نام سے جانتے ہیں اور دوسرے کو احمد رضا یار سے ایک کو حسن رضا سے جانتے ہیں دوسرے کو احمد رضا سے جانتے ہیں یہ کم کی ہو جا راجی بیار سے جھوم کے بھالو لگچے اپنا کے کاکا کے بھالو لگچے بہاکتا آپ نے سبحانت بیار سے جھوم کے ایک کو حسن رضا سے جانتے ہیں تو دوسرے کو ارے بولو دوسرے کو دوسرے کو احمد رضا اور احمد رضا جب دنیا میں آگے تو پورے بھارت کے پڑے لکھے خاندان کے لوگوں نے اپنے بیٹوں کو پڑے لی بھیجنا شروع کر دیا جھوم کے بولو پڑے لی بھیجنا شروع کر دیا اور جب پڑے لی گئے تو بارہ سو بہتر میں سنہ ہجری کے مطابق پائدہ ہونے والا احمد رضا تیرہ سو چالیس سنہ ہجری میں دنیا چھوڑ کر کے چلا جانے والا احمد رضا جب دنیا سے جانے لگا تو اس کی نظر دیکھتی رہی کہ میں نے ان سنیوں کے دلوں میں نبی کے عشق کو بھیجھا دیا ہے ان سنیوں کے دلوں میں نبی کا پیان بٹھا دیا ہے ان سنیوں کے دلوں میں نبی کی محبت بٹھا دیا ہے اب یہ چلتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں اب یہ اٹھتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں اب یہ کھاتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں اب یہ سوتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ بھارت کے پورے سنیوں کا اٹھنا بولتا ہے نبی نبی پیٹھنا بولتا ہے نبی نبی سونا بولتا ہے نبی نبی چالنا بولتا ہے نبی نبی لیکن احمد رضا کی نظر دیکھ رہی تھی کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ گلی گلی قریہ قریہ سر میں بوجھ اٹھا کر کے چلنے والے یہ نبی سے دور کرنے کی کوشش کریں گے پیش تیری کے ذریعے کوئی لمبہ پھین اور ناتا شک اور تائی لگا کے آنے والا یہ دھر گھر میں انگلیش کے ذریعے نبی کے عشق کا خاتمہ کرے گا کوئی جماعت اسلامی کے نام سے ہوگا کوئی وہبیہ کے نام سے ہوگا کوئی دیوبندی کے نام سے ہوگا اے خدا میں تو جا رہا ہوں مگر خاجہ کے بھارت میں ایسے انسان کو پیدا کر دے کہ جن کے زنیے عشقوں کا عشق سلامت رہے تو پروردگار نے امام حمد رضا کی دعا کو جب قبول کیا تو ان کے گھر میں ان کے جسم سے بیٹے پیدا ہوئے تو دو اور ان کی روحانی پہ اولا پیدا ہوئی تو دو جھونکے مچھلکے اور جو جسمانی بیٹے پیدا ہوئے ایک کا نام حامد رضا رکھا گیا دنیا نے ان کو حجت الاسلام سے جانا دوسرے کا نام مصطفی رضا رکھا گیا دنیا نے ان کو مفتی عاظم ان کے نام سے پیار سے بولو مچھلکے لیکن حامد رضا تم کو پرلی کے ہو مصطفی رضا تم کو پرلی کے ہو پیدا یہی ہوئے قبر بھی یہی بڑے گی اس لیے خدا یہ تو میری جسمانی اولاد ہے روحانی بیٹا دے دے روحانی بیٹا دے دے جیسے دعا کیا امام احمد رضا نے تو ان کی دعا قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ میں روحانی بیٹا بنا کر کے بھارت بیستہ زمین سے ایک کا تعلق مرادہ بات سے تھا پسرے کا تعلق گھوزی سے تھا جو گھوزی سے آیا تھا دنیا نے ان کو صدر شریع کے نام سے جانا اور جو مرادہ بات سے گیا تھا دنیا نے اس کو صدر العفاظی کے نام سے جانا یا روحانی بیٹا کیا سے بولو مچل کے جو گھوزی سے گیا وہ صدر شریع اور جو مرادہ بات سے گیا اور جو مرادہ بات سے گیا صدر العفاظی صدر الشریع بھی بے مثال صدر العفاظی بھی بے مثال صدر کا معنی سینہ صدر الشریع یعنی شریعت یعنی قانون کا سینہ صدر العفاظی یعنی جتنے علماء اس زمانے میں تھے سب کو فاظی کہا جاتا ہے اور مرادہ بات میں پیدا ہونے والا نعیم الدین کو صدر العفاظی یعنی تمام کے تمام فاظیلوں کا سینہ کہا جاتا ہے تمام مولانا کا مولانا کا قائد کہا جاتا ہے میرے بزرگو اور دوستو جب خداوند قدوس نے صدر الشریع کو اور صدر الافاظی کو پیدا کر دیا تو صدر الشریع کا کلم تھا اور صدر الافاظی کا بھی کلم تھا اور صدر الشریع نے کلم اٹھا کر کے دنیا انسانیت کو ایک مسئلے کی کتاب دیا جس کتاب کا نام پہارے شریعت ہے آج اگر نہنے کا مسئلہ معلوم کرنا ہو تو پہارے شریعت کھولو حسن کا مسئلہ معلوم کرنا ہو بہار شریعت کھولو طلاب کا مسئلہ جاننا ہو بہار شریعت کھولو زمین کا بٹوارہ کرنا ہے مسئلہ جاننا ہو بہار شریعت کھولو لیکن صدر الافازل تم سے خدا نے کیا کام لیا تو جواب ملا امام احمد رسا نے اپنی صندگی میں پورے قرآن شریف کا جو معنی لکھا تھا اس معنی کو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کوئی غلط سمجھ لیتا اور الٹا پھلٹا کر دیتا تو خدا نے صدر الافازل کے ذریعے اس معنی کے تحت معدصر تفصیل لکھوا دیا یہ قرآن جب تک رہے گا امام احمد رضا کا معنی رہے گا اور جب تک امام احمد رضا کا معنی رہے گا صدر شریع کی تفصیل بھی رہے گی مطاق ملاد روزую٩ بلوں دادا پیار سے بولو بلوں دادا پیار سے بولو بلوں دادا بھالو ناکچے شوگے شوگے بھوستے پاچھتو بلوں نا بھائی بلوں دادا اچھے ہاں ترجمہ کا نام ہے کنزو ایمان اور تفسیر کا نام ہے خزائیل ایسان ہاں ترجمہ یعنی مینن کا نام ہے کنزو ایمان اور اس کی تفسیر کا نام ہے خزائیل ایسان میں بنگلہ دیش کی سنیری وادی میں ہانتا ہے راہتیا نشبندیا اور نعیمیا میں میں تمام ممبر شریف کے علماء کے بھی بنگلہ دیش کے اس عالم کو سلام کرتا ہوں جس عالم نے کنزو ایمان کو بنگلہ میں کر دیا مولانا ابتالمنان تمہاری عصمتوں کو سلام تمہاری رفاتوں کو سلام تمہارے نوکے کلم سے نکلنے والی سیاہی کو سلام مولانا ابتالمنان اس لئے کہ زبان کی پنیا پر لوگ کسی کو کسی سنس لے جائیں گے کوئی پوچھے گا کہ مجھے مجھے ڈھاکا جانا ہے زبان اگر تھوڑی سی پدلی تو وہ ڈھاکا کا راستہ دکھلا دے گا کوئی کہے گا مجھے ڈھاکا جانا ہے زبان کا تیور بدلا تو کوئی تمہیں ہیمور پور یا تمہیں سید پور کا راستہ دکھلا دے گا اس لئے بنگلہ دیش والوں پھٹکنا نہیں یہ بنگلہ دیش کسی کے فاپ کا بنگلہ دیش نہیں ہے یہ بنگلہ دیش اگر ہے تو شیریف بنگلہ کا بنگلہ دیش ہے یہ بالہ دیش اگر ہے تو سیدین روسیمہ کا بنگلہ دیش ہے یہ بنگلہ دیش ہے تو سیدین رہت اللہ کا بنگلہ دیش ہے یہ بنگلہ دیش ہے تو خوص و آجا کے دیوانوں کا بندیش ہے اس لئے احمد رضا نے جو کنزلیمان دیا ہے و کنزلیمان قلبی محفوظ تھا اس آن بھی محفوظ ہے و دینے میں لے کے جانے والا قبر میں مسلمان کی محفوظ بولو پیار سے بولو بولو پیار سے بولو خل کے بولو ذرا ہاتھوں کو لے رہا کہ یا رسول اللہ اور پرکاتی کی پاتوں کو سنو میری تقریح شروع ہوئی تھی دھوپے میرے تقریح شروع ہوئی جھنکے بولو میری تقریح شروع ہوئی دھوپے اب جب صدر الشریعہ اور صدر الافازی کو رب نے پایدہ فرما دیا ایک کا نام امجد علی دوسرے کا نام نعیم الدین امجد علی کو لوگوں نے صدر الشریعہ سے جانا نعیم الدین کو لوگوں نے صدر الافازی سے جانا پیار سے مچھل کے صدر سید خالیتہ دعا دیمینا پی پیار سے بولو جھنکے اب پرکاتی کو کہلینے دو کہ صدر الافازی تہلے مراد آباد میں اور بولو نا بھر صدر الافازی کہاں کھیرے مراد آباد میں اور مراد آباد میں اور مراد آباد میں اسلام علی بھو ستشکلہ ہے اللہ ماں صاحبی اور امان سیئے ساتھ بیتشکلہ اللہ اسلام علیہ على سنة الجمال بس ان ایمی نکش والدی بیتشکلہ اسلام علیہ موسیقی موسیقی سبحان اللہ مرادہ باد میں رہنے والے سکر افافی تمام فاضیلوں کا سینہ تمام فضیلت والوں کا تاج اور مرادہ باد کی زبان ہے اردو اور آپ کے چیتا گانگ اور چیتا گانگ میں بھی رینگو نیہ بستی جہاں کی زبان ہے بنگلا وہ بھی ایسا بنگلا کہ کلکتہ کے بنگلا سے بلکل الگ تھالا گیا یہ میرے ساتھ یا بھائی مران ہے بھائی کل فام ہے اور سید صاحب ہیں بڑے حضر سب لوگ ہیں یہ بولتے ہیں کہ اوہ برکاتی تمہیں تو تھاکو کلکتہ تے بنگلا بولو تو ہم نے کہا کہ بولتے تو پارگو نہ بھوستے پاردے تاکینو تا کلکتہ کا بنگلا اچھتا گانگ کا بنگلا تو جیسے میں کلکتہ میں رہ گئے یہاں کی زبان کو سمجھنے میں بولنے میں میرے لئے دکا اس لیے کہ میں جانتا نہیں تو مرادہ باد میں رہنے والے نئی مقین مرادہ بادی صدرالعفازیل کو عربی تو معلوم ہے فرسی تو معلوم ہے انگلیش تو معلوم ہے اردو تو معلوم ہے لیکن جب سیدی راحت اللہ نقش بندی نے ریکویش کیا کہ حضور آمادہ کا چھلے آچھے جاننام نروس صفا انا کے نیے نیے وہ عالم تہری کورے دی مچن کے چھونکے مچن کے نیچے والو تو سید نائمتی مرادہ بادی صدرالعفازیل کو کہنا چاہیے تھا اوہ سیدی راحت اللہ نقش بندی ہم کیسے لیں گے تمہارے بیٹے کو ہم کیا بولیں گے وہ کیا سمجھے گا اس ویہے ہمارے پاس مت بھیجو اگر بھیجنا ہے تو کنگلہ زبان والا کوئی بڑا عالم ہوگا اس کے پاس بھیج دو میں پوچھنا چاہیتا ہوں سیدی مولانا نظام الدین سیدی مولانا بختیار الدین آپ اس دادا کے پوتے ہیں جس دادا نے خان کا ہے نائمیہ کے چشم و چلاغ نور صفا قبلہ دامت برکاتہ انکسیہ کو قبول کیا یا ریجیٹ کیا تو آپ کہیں گے نہیں ریجیٹ نہیں کیا قبول کیا تو اب میں سیدی نائم الدین مرادہ بادی صدر افاظر کے دامن کو پکڑوں گا اور کہوں گا جب آپ زبانیں بنگلہ جانتے نہیں تھے تو بنگلہ زبان والے نور صفا کو کیسے رکھ لیا اس کو سمجھایا کیسے اس کو پلایا کیسے اس کو پڑھایا کیسے اس کو بتایا کیسے تو اللہ اللہ جیسے میں نے پوچھا تو سیدی نائم الدین مرادہ بادی رحمت اللہ اللہ علیہ نے جواب دیا پرچاتی جانتے نہیں ہو جو عالم ہوتا ہے وہ زبان سے بولتا ہے اور عالم بولنے بننے والا تان سے سنتا ہے نور صفا تو بنگلہ دیش سے عالم بن کے آیا تھا مجھ کو زبان سے نہیں بولنا تھا بلکہ میں ایک ولی تھا نور صفا کو آنکھوں کے ذریعے پیلانا تھا میں پیلاتا چلا گیا نور صفا پیتا چلا گیا نارا سبی نارے رسال نارا آیا غوشی آیا فائضان حضور صدر علیہ فازی فائضان حضور نارے بے صدر علیہ فازی جن کے بولیے مچھل کے اے سیدی آپ نے کیا پیلایا اور نور صفا نے کیا پیا تو پرکاتی کو جواب ملتا ہے تم ابھی نادان ہو تم میں نہیں معلوم کہ میں نے کیا پیلایا پینے والا کیا پیا سنو میری باتوں کو جب امام علی مقہ حسین فا مدینے سے مکہ گئے تھے مکہ سے کوفہ گئے تھے تو راستے میں خاموش نہیں تھے مدینے سے لے کر مکہ تک مصطفیٰ جانے رحمت کا نواسہ راستے بھر لوگوں کو پیلاتا رہا اور مدین مکہ سے لے کر کوفہ تک راستے بھر لوگوں کو پیلاتا رہا پیلانے کا مطلب کیا ہوا اگر کوئی جاہل آتا ایک نظر ڈالتا اس کو عالم بنا دیتا اگر کوئی علم دین لینے آتا اس کو علم دین دے دیتا اگر کوئی قرآن کا علم لینے آتا ایک نظر ڈالتا قرآن کا علم دے دیتا میں نے پوچھا حسین پاک کے پاس یہ سب کہاں سے آیا تھا تو جواب ملے گا حسین پاک بڑے نانا کے ناتی تھے ان کے پاس جو کچھ تھا وہ اپنا نہیں تھا بلکہ دینے والا سوپر فاور تھا جب حسین اللہ نے حسین کو اتنا دے دیا تھا تو حسین لے کر کے جدھر سے گزر رہے تھے جدھر سے بات رہے تھے تو جب بڑے سے کوئی چھوٹا لیتا ہے لے کر کے بات دو ہے تو باتنے کے بعد جدھر سے گزرتا ہے عالم بنا دیتا ہے تو صدرالعفازل کو جو نے سمجھا کیا ہے ہرے اکیس پرس کی عمر میں مرادہ بات سے نکل کر صدرالعفازل فرلی پہنچے تھے احمد رضا کے پاس امام حمد رضا سے مشکہ رسالہ بھی لیا تھا مشکہ نبوت بھی لیا تھا حقان کا علم بھی لیا تھا حدیث کی تخصیر بھی لیا تھا تو جب امام حمد رضا دینے والے پاور کا نام ہے تو صدرالعفازل نے جو کچھ امام حمد رضا آلہ حضرت سے لیا تھا وہ سب کو نور صفحہ کو دیتے چلے گا اللہ اکبر مارے تکریب مارے رشادت فائضان نئی بھی کیا سے بولیے اور اگر اس کو میں اور جرہ سا کیلئر کر دوں تو بات اور اچھی طرح سمجھنا جائیں کربو جن کا نام حضرت سیدید جن کا نام حضرت سیدید جن کا آستانہ بھارت میں کرناٹک میں تک گیسو دراز گیسو کہتے ہیں بال کو وہ گیسو دراز ہے یعنی ان کا چول لمبا ہے جب میں نے اس کی تذکیر کیا کہ شریعت کا قانون ہے کردن سے نیچے نہیں آنا چاہیے چھوڑنا جائے رہے تو گیسو دراز نے لمبا کیسے رکھ لیا بولو نہیں آج بہت سا رب پیل بولتا ہے لمبا لمبا رکھیں بولے گا ہم پہنچا ہوا کہاں پہنچا ہوا ہے دوزد میں نہ جنت میں اے گیسو دراز جب گھنٹن کے نیچے چھول رکھنا ناجائز آپ نے لمبا کیسے رکھ لیا جواب ملتا ہے برکاتی ذرا نظر تو اٹھاؤ میرے سر میں جتنے چول ہیں سارے چول لمبے ہیں یا تمام چول میں ایک چول لمبا ہے میں نے کہا نہیں حضور ایک چول لمبا ہے پورا چول لمبا نہیں ہے کہ اس میں بھی بہت راز ہے میں نے کہا وہ راز کیا ہے تو علامہ سیدی گیسو دراز بندہ نواز فرماتے ہیں میرے پیر و مرشید کا نام حضور سیدی نصیر الدین چراب دہلوی ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے پیار سے بولیے سبحان اللہ مچھل کے بولیے سبحان اللہ علامہ گیسو دراز بندہ دراز کہتے ہیں کہ میں مرید ہوں میرے پیر کا نام حضور سیدی نصیر الدین چراب دہلوی ہے ایک مرتبہ راستے پہ میں بیٹھا رہا میرے پیر و مرشید سرکار سیدی نصیر الدین چراب دہلوی گھوڑے پر بیٹھ کر سامنے سے گزرے میں نے جائے سے دیکھا میری نظر پڑی میں اپنی سیٹ کو چھوڑا اور چھوڑ کر کے پیر و مرشید کی بارگاہ میں پہنچا سن کے بولو مچھل کے کون کہتا ہے بندہ نواز گیسو دراز بندہ نواز گیسو دراز بندہ نواز گیسو دراز کہتے ہیں کہ میں پیر کے پاس کے پاس بندہ نواز ولی کامیر ہے عالم دین ہے آج کا اٹھنگا پجاما والا کہتا ولی کے پاس نہیں جانا چاہیے اب تیری بات سنے کہ اللہ کے نیر بندے کی بات سنے اللہ اللہ گیسو دراز بندہ نواز کہتے ہیں میں جب پیر کے پاس پہنچا تو میرے پیر کھوڑے پہ بیٹھے رہے میں نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد میں نے ان کی جان کو بوزہ دیا جب میں نے چمہ دیا میرے پیر مسکرائے مسکرائے کہ فرماتے ہیں کہ تاہولونا آرون نیچونے سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے پیر نے کہا اور نیچے تو میں اور نیچے جھک گیا اور جھک کر کے میں نے بھوڑے کی تام کو بوزہ دیا اللہ سبحان اللہ میرے پیر نے کہا کہ اور نیچے میں جھک گیا بھوڑے کے پھر کو بوزہ دیا میرے پیر نے کہا کہ اور نیچے تو جس جگہ میرے پیر کے گھوڑے کی تام تھی میں نے اس زمین کو بوزہ دیا اللہ ملو یار سے اے بندہ نواز کے سن دراز ہوا کیا تو کہتے ہیں سنو جب میں نے بوزہ دیا تھا جنگ کو تو معاملہ وہی پہ ختم ہو جاتا لیکن معاملہ ختم نہیں ہوا پیر نے کہا اور نیچے میں جیسے نیچے جھکا تو میرے سر کا ایک چھول تھا جو چھول گھوڑے کے اس زین کے اوپر پھس گیا تھا میں جیسے نیچے جھکا تو میرا وہ چھول پوچ جاتا مگر ٹوٹا نہیں رب کا کرم دیکھو میرا سر نیچے گیا سارے کے سارے چھول گئے مگر جو چھول کا ایک حصہ پھسا تھا وہ لمبا ہے گیا سبحان اللہ پیر نے کہا اور نیچے میں گھوڑے کے چھان کو چھوڑا وہ چھول اور لمبا ہوا پیر نے کہا اور نیچے میں گھوڑے کے پاں اور ٹاپو کو چھوڑا تو وہ جیسے چھول اور لمبا ہوا اس کے پاس میرے زمین کو چھوڑا تو وہ چھول جہاں پھسا تھا وہی سے لمبا ہو گیا جھنکے بولو مچھل کے بولو میرے پیاب پیر نے مشکور آیا اور مشکور آ کر کے آگے قدم بڑھا دیا مجھ کو دعائیں دی وہ چلے گئے اس کے بعد میں روتا رہا میں روتا رہا میرے ساتھ والوں نے مجھ سے پوچھا اے اللہ والے اے خدا کے نیک بندے یہ رسیر الدین چراب جہلوی ہے یہ آپ کے پیر ہے کہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم مگر یہ تو بتایا جائے آپ بھی سید ہیں وہ بھی سید ہیں اے آقا آپ نے ان کے چون کے گھوڑے کو بوسا دیا زمین کو بوسا دیا گھوڑے کے پاؤں کو چمہ دیا ان کے جان کو چمہ دیا حضور ایسا نہیں کرنا چاہیے جیسے لوگوں نے ان سے پوچھا تھا تو ان کا جواب کیا تھا ان جواب کو سنو جواب جب تم سن دوگے تو صدرالعفاظل نے کیا دیا نائبے صدرالعفاظل کو تم کو سمجھ میں آ جائے گا ایک مرید ہے پیر کے پاؤں کو چمتا ہے ایک مرید ہے جو پیر کے گھوڑے کے پاؤں کو چمتا ہے ایک مرید ہے جو گھوڑے کے ٹاپ کو چمتا ہے ایک مرید ہے گھوڑا جہاں کھڑا ہے اس سمین کو چمتا ہے ملا کیا اللہ اللہ بندہ نواز بندہ نواز گیسو دراز خلتے محصرات میں چھومتے ہیں چھوم کے کیٹے ہیں اے لوگوں اب نہ پوچھو مجھ کو کیا ملا نہ پوچھو مجھ کو کیا ملا لوگوں نے کہا حضور کیا ملا اللہ اللہ بندہ نواز گیسو دراز کہتے ہیں جیسے میں نے اپنے پیر کے پاؤں کو چوما تھا تو اللہ تعالیٰ نے عالم ناسود میرے لیے مون کشک کا کشک اللہ سبحان اللہ عالم ناسود کا دروازہ کھول دیا جیسے میں نے گھوڑے کے پاؤں کو چوما اللہ تعالیٰ نے میرے لیے عالم ملکود کا دروازہ کھول دیا جیسے میں نے گھوڑے کے ٹاپو کو چوما اللہ تعالیٰ نے میرے لیے عالم لاہود کے دروازے کو کھول دیا اور جیسے میرے زمین کو چوما اللہ تعالیٰ نے میرے لیے عالمِ ملکوت کا دروازہ کھول دیا اب بندہ نواز کے سامنے زمین جیسی ہے آسمان ویسے ہی ہے میں اپنے نزدین جیسے دیکھ رہا ہوں دنیا کے کونے کونے کو بھی میں ویسے ہی دیکھ رہا ہوں مچل کے بولو مچل کے بولو اے سیدی راحت اللہ آپ نے اپنے بیٹے نور السفا کو پڑھا لکھا کر کے بھیجا تھا مرادہ با آپ کا بیٹا عالمِ دین بن کر گیا تھا اور عالم کی نظر جب اٹھتی ہے تو قرآن کی آیت پر ہوتی ہے حدیث کے ٹکڑوں پر ہوتی ہے مسائلِ شریعہ پر ہوتی ہے لیکن جب سب کچھ آپ نے یہاں دے دیا تھا تو مرادہ باق کیوں بھیجا تو حضور راحت اللہ نقش بندی کی روح چواب دے گی جغاوت حسین برکاتی تم جانتے ہو کہ یہ علاقہ پسے ماندہ علاقہ ہے یہ علاقہ غریبوں کا علاقہ ہے اس علاقے کے لوگ اتنا روپیا نہیں رکھتے اتنا پیسہ نہیں رکھتے کہ عشق میں سرشار ہو کر کے یہ پرے لی جائیں عشق میں شرشار ہو کر یہ آج میر جا سکے عشق میں شرشار ہو کر یہ بغدار جا سکے عشق میں شرشار ہو کر یہ مدینہ جا سکے میں چاہتا چاہ میرے بیٹے کو مدینے والے آقا سے کچھ ایسا مل جائے کہ جب علاقے کے لوگ جب عشق و عرفان کی سرمستی میں جھوئے نبی کی پارگاہ سے فائز لینا ہو تو کہیں نہ جائیں نور صفحہ کے پاس آ جائیں تو میری نظر پڑی تھی میں اس کے پاس بھیجو تو میری نظر نے رسول کے بیٹے نعیم الدین پر پڑی اور جب میرا پیٹا گیا تو نعیم الدین نے اپنے گھر میں اپنا خاتم بنا کے رکھا اور پارہ سال کی عمر میں جب نور صفحہ آ لے لگے تو نظر جال دیا اور جب نظر جال دیا تو سالی شریعت کا علم بھی مل گیا طریقہ کا بھی مل گیا معرفت کا بھی مل گیا حقیقت کا بھی مل گیا عالم تھا ولی کامی بند کرتے بنگلہ دیش اللہ جب سے بولو جھوم کے پچھل کے حضرات وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے اب دو چار مینٹ آپ کا لے کر کے بات کو سمیتنے کی کوشش کرو بات ہوئی تھی جب سے بولو بات ہوئی تھی بات ہوئی تھی دو دو پر بات آکے رکھے گی انشاءاللہ انشاءاللہ بات شروع ہی دو سے رکھے گی آکے میں دو پر اے سجولہ قادر جب آپ نے سیدی آقائی مولائی مروس صفحہ کو علم شریعت و طریقت و معرفت و حقیقت دے دیا عالم بن کے گئے تھے ولی بنا کر بھیجا تو کیا یہ پوری بنگلہ دیش کی آبادی ایک نور صفحہ سے فائضیاب ہو جائے گی آپ کو معلوم ہے نا کچھ لوگ تیڑے ہوتے ہیں بولیے نا کچھ لوگ تیڑے ہوتے ہیں کسی کو سمجھات ہوگے تو سمجھ جائے گا اور کسی کو سمجھاتے ہوگے گا ہمیں بھو بولا ہمیں من دو نا ایسا ہے کی نہیں ہے ایسا ہے کی نہیں آپ کے معلوم ہے کی نہیں ہے کچھ مان جاتا کچھ سبحان اللہ اللہ ما فاتحانی ارے پیار سے بولو نا بھائی اللہ ما فاتحانی کو دیکھئے اور ان کا چہرہ دیکھئے علم شریعت و طریقت و معرفت و حقیقت کی کیسی روشنی ہے چھنکے بولیے بچل کے تو میں اس پوائنٹ پر آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ سیدھے ہوتے کچھ لوگ پہ جو سیدھا ہوتا وہ جلدی مان لیتا تیرہا نہیں مانتا ہے اے سیدی نور السفا آپ تو شریعت کا دریہ باہر رہے ہیں طریقت کا دریہ باہر رہے ہیں ولایت کا دریہ باہر رہے ہیں جو آپ کے اپنے ہوں گے وہ تو مان جائیں گے لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے تیرے جو آپ کی بات تو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں گے کچھ ٹیڑے ہوں گے جو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں گے اے بھئیہ کتے کی دھم دیکھا ہے نیس موسیقون موسیق șدیڑے identifying ہیں 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 سیدھا ہوتا ہے نا ارے بولو ایمان بابو رانستانی امران کتے کی دو سیدھی یا کیری ارے بولو نا کتنا اس کو سیدھا کرو کہ ہوگا ارے بولو نا ہوگا نہیں ہوگا ہاں سیادہ سیدھا کرنے جاؤگے تو کتا کیا کرے گا گھنکتے کاٹ لے گا تو کاٹے گا تو آدمی ملے گا یا بچے گا بولو چک سے بولنا جاتی چچاو آپ سے زماناتا مر جاتا اب یہ کس تو انجیکشن نکل گیا کٹے گا تو کٹ مرنے والا نہیں سانچ میں دوا نکال دیا ہے تو کٹتا رہے گا دوا کھاتا رہوں کا انجیکشن لیتا رہا ارے بولو نا مگر کتا کچھ کو چھوڑو نہ رہی تیرے تم کو سیدھی کر کے چھوڑ تے انسان میں بھی کچھ ہوتے سیدھے کچھ ہوتے تیرے سیدھے کو سمجھاؤ سمجھ جائے گا تیرہ نہیں سمجھے گا اے سیدی نورصفہ آپ بھارت کے مراد آباد سے جو کچھ دے کر آئے علم کا دریہ جب آپ پہائیں گے تو وہاں پر جو سیدھے ہوں گے وہ تو سمل جائیں گے مگر بنگلہ گریش میں کچھ تیرے بھی تو ہیں ان تیرہ کو کیسے سمجھایا جائے گا کون سمجھایا جائے گا جیسے میں نے سیدی آقائی مولای نورصفہ علیہ الرحمہ سے سوال کیا تھا تو سیدی نورصفہ نے رو رو کر اپنے استاذ کرامی سیدی صدرالعفاظر کی بارگاہ میں کریا وزاری پیش کیا اور کیا کہا کہ آقا آپ نے مجھ کو جو کچھ دیا ہے وہ تو بنگلہ دیش کی عوام میں سیدھے لوگوں کو میں دے دوں گا سیدھے لوگوں میں دوں علم والے ہوں گے وہ علم ملے لیں گے جو بے نمازی ہوں گے وہ نمازی بن جائیں گے جو تقوی طہرت والے نہیں ہوں گے ان کو تقوی طہرت مل جائے گی جو پریزگار نہیں ہوں گے ان کو پریزگاری مل جائے گی جن کے چہرے پہ داڑی نہیں ہوگی ان کو داڑی مل جائے گی جن کا سینہ عشق رسول سے خالی ہوگا ان کو عشق رسول مل جائے گا مگر میرے آقا صدرالعفادل اسی بگلہ دیش میں پھلکیڑے بھی تو ہیں ان پیڑوں کا اعلاج کون کرے گا تو جیسے سیدی نور صفحہ نے انتیجہ پیش کیا تو سیدی صدرل افازل نے کہا بیٹا نور صفحہ فکر مت کر جس بگلہ دیش کو سمالنے کے لیے میں نے تجھے بھیجا ہے عالم بنا کر ولی بنا کر اس بگلہ دیش سے مجھ کو پیار ہے سیدھے اگر تیرے پاس آئیں گے ان کو سمال دینا تیرہوں کے بارے میں میں انتظام کرتا ہوں صدرل افازل پنگلہ دیش آئے اور آنے کے بعد نور صفحہ علی رحمہ سے ملے میں کر کے کہا یہ سیدھوں کو ٹھیک کرے گا اور دوسری طرح نظر اٹھائی جو حضور شیر پنگلہ کو کھا کر دیا اور پاکہ شیر پنگلہ تیرہوں کو سزانتا رہے گا علم دین پھیلا کر اس کے رسول کی جال بچھا نارا اے رسالت نارا اے رسالت فیضان نائیمی مسلق شہر بنگلہ بچھل کے بولو بچھل کے بولو آپ لوگوں میں کتنے لوگ ہیں جنر حضور سیدی نور صفحہ کو دیکھا ہو دیکھا آپ لوگوں میں فیدے دیکھے چین آپ کان سے دیکھو بھئی جان آپ کی ایج کتنی ایج دیکھتی سیدھتی عزر میکنی پکسار سے پکسار سے نائیمی نائیمی تم دیکھا ہوگا جنر کیا سے چھنکے وہ لوگ یہ ایک ہی موقع ہے لوگ عمر بڑھا کے بہتے ہیں وانا جاتی لوگ ابھی عمر بڑھاتے ہیں عمر کو کھٹاتے ہیں ایک کین میں سفر کر رہے تھے کچھ لوگ تو میچے والی بھر پر بیٹھ کر چھے لوگ جو دو تین لوگ تھے وہ آپس میں بات کر رہے تھے ایک پوچھا جسرے سے تمہاری ایج کتنی ہے وہ تھا ادھیر تو کہتا ہے میری عمر بائیس چوبیس برس کی ہوگی ایک آورر پیڑی بیٹھی تھی بوڑھی آورر اس سے جب پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے تو کہتی ہے وہ یہ ایک باتیس پہتیس برس تھی ہوگی اوپر والی برس میں ایک نائنٹی ٹو ایئرز کا بڑھا سویا تھا وہ ان کی بات سن رہا تھا سنتے سنتے بھی جب پڑ گیا تو اوپر سے جنپ مارا جیسے جنپا رہا تو نیچے لے مجھے تو اٹھائے ارے کیوں 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 بہت کچھو نہیں تا کیوں تا نہیں تم بولا پیٹیس یہ بولا بائیس ہمیں اوپر سے دیرہ یہ دیرہ نہیں میں بھی پیدا ہو رہا تھا میں بھی پیدا ہو رہا تھا سمجھ لگا تھا کچھ لوگ عمر کو غٹاتے ہیں لیکن آج سب لوگ عمر کو بڑھا رہے تھے پڑھا دو نور اصفہ کی محبت میں عمر کو بڑھا دو مولو پیار سے سبان اللہ اگر تم نے نور اصفہ علیہ رحمہ کی عمر کو دیکھا ہے ان کی صبح و شام کو دیکھا ہے ان کے رات اور دن کو دیکھا ہے ان کو حالت نماز میں دیکھا ہے ان کو حالت سفر میں دیکھا ہے ان کو حالت حضر میں دیکھا ہے انہوں کے بیچ میں پیٹھی ہوئی حالت میں دیکھا ہے پیروں کے ساتھ بات کرتا ہوا تم نے دیکھا ہے بچوں کی محفل میں تم نے دیکھا ہے بڑوں کی محفل میں تم نے دیکھا ہے تو ہر موڑ پر تم کو یہی نظر آیا ہوگا کتنا بڑا پارسا انسان جا رہا ہے چہرے پہ چمک لے کے جا رہا ہے نورانی چھلک لے کے جا رہا ہے تو تب وہ خندہ پشانی سے کرتا ہے بولتا ایسے ہے جیسے نور تپک رہا ہو کسی سے لڑتا نہیں ہے کسی سے جھگڑتا نہیں ہے پیار سے بولتا ہے یہ کیا تھا اللہ ما صدرالعفازل نے جو کیا جوالا سبق دیا تھا وہ سبق ملا نور الصفحہ کو جو سیدھے تھے وہ آئے اور علم لے کر کے چلے گئے اور جو بولتا دیش کے تیڑے تھے جو ان کے پاس آئے تو صدرالعفازل نے شیر جنگلہ کو کھڑا کر دیا سیدھے لیو صفحہ کے لیے تیڑھے تمہارے لیے تو شیر پکڑا نے کہا حضور یہ تیڑے تو مجھ کو مارے گے تو صدرالعفازل نے کہا اگر تو نبی کے نام پر مار گیا تو تیری قصران کی پیراج ہوگی کی وقت دیکھا گیا جب اسی پکڑا دیش کے تیڑھوں نے حضور شیر پکڑا کے اوپر وار کیا تو گاکٹر نے کہا مردہ ہے اپنوں نے کہا مردہ ہے اینوں نے کہا مردہ ہے لیکن شیر پکڑا نے کہا اور جاؤ میں نبی کا عشید ہو میں نبی کا بیمار ہو جو نبی کا بیمار ہوتا ہے مارتا نہیں ہے زمین کے اوپر زندہ ہے کبھر نے دیش ہے اللہ اللہ بس لکے شیر پکڑا بس لکے شیر پکڑا بس لکے شیر پکڑا بس لکے شیر پکڑا ماشاءاللہ دیشوں نے امار دیا داکٹر نے کہا کبھر کھو دو اپنوں نے کہا کفر لاؤ بیگانوں نے کہا جنازے کی تیاری کلاؤ لیکن جب نظر اٹھی تھی تو شیر پکڑا بیستر پر بیٹھ کر سبحاناللہ پڑ رہا تھا الحمدللہ پڑ رہا تھا ناتے نبی کو نے گناہ رہا تھا یہ شیر پنگلہ کون ہے یہ پنگلہ دیشی ہے یہ شیر پنگلہ کون ہے یہ گلام حسین ہے گلام حسن ہے گلام خاجہ ہے گلام گوز ہے تو مجھے کہلے دو محرم شریف کے اس مہینے میں آج کچھ یزیدی کہتے ہیں حسین کو قتل کر کے ہم نے حسین کو ختم کر دیا اما سن جب تیری اولاد نے حسین کے گلام کو مارنے کے بعد ان کو مٹا نہیں سکی تو جب گلام نہیں مر سکتا تو آقا حسین کربلا کے میدان میں اکدوہ کر کے مردہ کیسے ہو سکتا ہے میرا حسین کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے صبح قیامت تک زندہ رہے گا یار سے بولو جن کے سر کسی لیے کہ عشق رسول سینے میں ہے عشق رسول سینے میں ہے حضرات عشق رسول ہے جب انسان کو عصمتیں دیتا ہے رفاتیں دیتا ہے بلندی کے اوروج و ارتقاب منزل پر زندہ پر دیتا ہے اس لیے میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا بڑے کچھ نصیب ہیں آپ کہ بنگلہ دیش کے لیے اگر کسی نے فکر کیا ہے تو صدر افازر کی ذات ہے وہ صدر افازر جو مرادہ باد میں ضرور ہے لیکن ان کا جسم مرادہ باد میں ہے ان کی روح پنگلہ دیش میں ہے ان کی عظمتیں آتاباتوں کا پچھم لہرہ رہے ہو ان کی توائیں پنگلہ دیش والوں کے ساتھ ہیں اس لیے پنگلہ دیش والوں تمہیں حضور نور اس صفحہ کی ذات سے نعیم الدین مراد آبادی کا فیض ملا نعیم الدین کی ذات سے تمہیں آلہ حضرت کا فیض ملا آلہ حضرت کی ذات سے تمہیں شاہ پر قطولہ کا فیض ملا شاہ پر قطولہ کی ذات سے تمہیں غریب نواز کا فیض ملا غریب نواز کی ذات سے تمہیں غوث بغدادی کا فیض ملا غوث بغدادی کے ذات سے امام حسین کا فیض ملا امام حسین کی ذات سے علی مرتضی کا فیض ملا علی مرتضی کی وجہ سے تمہیں مصطفیٰ چان رحمت کی پارگاہ کی عظمتیں ملیں مل گئی کبھی قسمت پر ناز کرو اٹھو تو نبی کے لیے پیٹھو تو نبی کے لیے سو تو نبی کے لیے جاغو تو نبی کے لیے اکھیلی عالی حضر عظیم الترکر مجدد ملت الشاہ امام احمد رزاق خان فاضیر بریلی علی رحمت الرجوع قلم اٹھا کے تحرین فرماتے ہیں یا رسول اللہ کرو میں تیرے نام پہ حافظہ حافظہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو اللہ